کہتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر میری فجر کی نماز قضا ہوئی تو اگلی فجر تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور اگر یہ میں قسم توڑ دوں تو ایک لاکھ قسموں کا کفارہ دوں گا اور قسم توڑ دی اب کیا حکم شرع ہوگا پہلے تھے میں اسی کے خیر فوکس کر دیتا ہوں کہ جب انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے آپ نے قسم کھائے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک دن تک اور کھا لی آپ نے تو ایک قسم کا کفارہ آپ کو ضرور دینا ہی ہوگا اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ قسم توڑ دی تو میں ایک لاکھ قسموں کا کفارہ دوں گا یہ آپ پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ ایک لاکھ قسموں کا کفارہ جو ہے وہ شریعت نے لازم نہیں کیا آپ اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتے یہ ضرور ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ آپ ضرور دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس طرح قسم کھا کر اپنے نفس کو وقتی طور پر مغلوب ہوتا دیکھ کر ایک خوشی توانائی کامیابی اور فتح کا احساس حاصل کیا لیکن دوسرے ہی دن آپ کو پٹھک دیا یا کچھ دن بعد آپ کو نفس نے اور شیطان نے پٹھک دیا اس سے ذرا اندازہ کریں جب انسان کے اندر ہمت نہ ہونا تو اپنے ہمت سے آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ آپ کو نہ شیطان کے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے نہ نفس کی صحیح طریقہ سے معرفت نہ ان کے چالاکیاں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں اس طرح کی قسمیں کھا کر یعنی ہمت بالکل نہیں ہے فجر میں اٹھنے کے لئے قسمیں کھا کر اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ذکر کر کے اس کی بے حرمت نہیں کبھی ارتکاب کیا یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے پچاس سو پہلے میں نے اپنے نفس کی غلامی والے کام کیے ہیں اور غلط کام کرتا رہا ہوں گناہ والے کام کرتا رہا ہوں ناجائز کام کرتا رہا ہوں تو یہ بھی میں دوبارہ کرنا لگوں گا یہ نہیں سوچا بس ایک قسم سے ایسی بند بند جائے گا کہ اب کچھ نہیں ہوگا یہ اصل میں قسم کھلوائی آپ سے شیطان اور نفس نے ہے انہیں پتا ہے کہ یہ بڑا کیا تیس مار خان ہے قسم بھی کھلواؤ زیادہ گل فیل کرے گا زیادہ ڈپریشن میں جائے گا زیادہ احساس جرم ہوگا جس سے اور اس کی یکسوی اور توانائی ختم ہوگی اور گناہگار بھی ہوگا اور پرانے کام تو ہم کرواتے رہیں گے اور ویسے ہی ہوا تو بہرحال ابائند ایسا نہیں کیجئے گا اور ہماری کتاب قرب الہی پڑھیں بیسٹ بک ہے جو آپ کے اندر وہ طاقت اور توانائی پیدا کرے گی کہ انشاءاللہ پھر فضل کی نماز قضا کروانا نفس و شیطان کے لئے مشکل ہو جائے گا